بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ مارچ دو ہزار سترہ محمد قاسم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خود کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا اور مجھے سکون اور اتمنان کا ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہو رہا تھا اور پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں سونے سے بنے چار اور آق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پرمسرت انداز میں مجھے بتایا کہ قاسم میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو بھی تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے میری مدد کی اور وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور قاسم میرا یہ پیغام ان لوگوں کو دے دو جو تمہارے ساتھ ہیں کہ وہ اس کام کو نیک عمال میں لکھے جانے کی فکر نہ کریں اور وہ جیسا بھی کام کر رہے ہیں اس کو حقیر نہ جانے حتیٰ کہ اگر کوئی بہت چھوٹی سی بھی کوشش کرے تو پھر بھی اللہ اس کی کوشش کو زائع نہیں ہونے دے گا اللہ اس کام کا عجر دوہرے سے بھی زیادہ کر دے گا یہ کام وہ جو کر رہے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس زمین میں ان کی کوشش ہوں اور ان کے ناموں سے نواقف ہوں اللہ نے ان کے نام ان سنہری اور آق میں درج کیے ہیں اور میں ان لوگوں کے کام اور ان کے ناموں کو بار بار پڑھتا ہوں اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو کسی بات سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے یہ سنہری اور آق جو اللہ نے مجھے دیئے ہیں میں ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں گا اور ان سنہری اور آق میں ان لوگوں کے نام ہیں جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے قاسم میرا سچا اسلام اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اس بات کو یقینی بناو کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے میں وہاں پر خاموشی اور عدب سے بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں سنہری اور آق میں لکے ان ناموں کو بڑھ سکوں لیکن مجھ میں حرکت کرنے کی حمد ہی نہیں ہوتی اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اپنا نام بھی وہاں درج ہے کہ نہیں اسلام اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ